اسلام کی سب سے بڑی عصمت یہ ہے کہ اسلام ہی دین توحید ہے اس لیے کہ یہ توحید کے ساتھ ساتھ شرک کو بتاشت نہیں کرتا ہے دیکھئے اسلام کی توحید کیا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ آئے نبی قیدوں کیا اللہ ایک ہے اللہ السمت وہ بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اُو کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے میرے بندوں کو مجھے بتا رو میں تمہیں دو دا کوئی سنچ ہوتا نہیں ہے کہ میرے علاقہ بھی کوئی دے سکتا ہے اور یہ شک و شبہ بھی ختم کر دیا یہ کہہ کر اِنَّ الَّذِينَ تَلْغُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَيَخْلُقُوا زُبَابًا اللہ کو جھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو جن سے بھی مدد مانتے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے وَلَوِجِتَ مَوْلَهُ اگرچہ اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے یہ سب کی سب جمع ہو جائے سارے کی سارے کھٹے ہو جائے ختم کر دیا بڑھا وہ سوچنا ہی چھوڑی وَلَلَذِينَ يَلُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْنِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ اللہ کو چھوڑ کر یہ جس کو بھی پکار رہے ہیں جس سے بھی حاجت روائی و مشکل خوشائی کا سوال کر رہے ہیں جن کے بھی آستانوں پہ جا رہے ہیں یہ اتنے کمزور ہیں اتنے کمزور ہیں اتنے کمزور ہیں مَا يَمْنِكُونَ مِنْ قِطْمِيرِ یہ کھجور کی گھڑلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اگر پکارو تو سننے کی طاقت نہیں رہتے بَلَوْ سَنْيُونَ مَسْتَجَابُ لَكُونَ اور اگر سن لیت جواب نہیں دے سکتے اس وقت بمبئی میں ایک ملگی تخریر کرتا ہے اور وہ انٹرنیٹ پہ چھایا ہوا ہے کافی موچی کو بھی لگاتا ہے اس کو اب دیکھ لیجئے گا انٹرنیٹ پہ اس وقت میرا گاپٹر زاکر نائک کا بس دون کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو گا پڑھا ہوا ہے اور وہ بلکل ایسے دکھا تھا ریکو ریکو اہل احیسوں کا ملگی چرچیز کیا بولنا ہے پہلے میڈک سے سیڈی لیتا ہے ہلکے سے چکلے دکھلاتا ہے اور اس نے یہی آئیت میں خاطرہ جاتا ہے ان اللہ دینہ تدھونہ من دون اللہ یہ کو بلکل چرچیز کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو مزاروں والوں کو پکارنا اور باباوں کو پکارنا جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بچوں کے بارے میں فرمایا ہے یہ مورتیوں کے بارے میں کہا ہے پکتھر کی مورتیوں کے بارے میں کہا ہے عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ نے ان مورتیوں کو پکارنے سے منا کیا ہے لیکن یہ بہامیوں کا مولوی جرکیز کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو ان کو پکارنا شرک ہے ان کو پکارنا شرک ہے اس طریقے سے دکھلا ہو جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ابھی میں دلیل بات میں لوں گا پہلے ایک زبانی چیز سن لیں یہ آیت بتو کے بارے میں نازل ہوئی ہے اولیاء کے بارے میں نہیں اب آئیے یہ آیت بتو پہ نازل ہوئی اس کے ذرا حوالے سن لیں میں چن حوالے دے رہا ہوں ورنہ کتابوں کا اتنا زخیرہ ہے کہ ان پر لادو دے دپکے مر جائیں گا کیونکہ میرے پروگرام کی ٹائم پریئیڈ لیمیٹیڈ ہے میرے پاس اس لئے چن محتبر حدیث تفاصیر کے تفسیر ابن عباس اسی آیت کریمہ کی تفسیر اسی آیت کی تفسیر ابن عباس کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباد سنے صفحہ نمبر اس کا تین سو ستاون وہی آیت پارہ سترہ سورہ حج آیت تیلکتر زوف الطالب یعنی السنم عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو کمدور ہے اس سے مراد بت ہے بوت اولیاء نہیں انبیاء نہیں والمطلوب الزبابہ یعنی مکھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے کون بت آگے بڑھیں تفسیر ابن کسیر میرے پاس حالانکہ عربی بھی ہیں لیکن میں نے یہ اردو ٹرانلیشن والی ہیں اس کے انجان مجھ کے ڈالی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ترجمہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ محمد جنہ گڑی صاحب نے کیا ہے یہ پاکستان سے چھپی ہے لاہور سے یہ لاہور سے چھپاوہ نسکہ ہے میرے پاس مکتبہ قدوسیہ سے جنہ گڑی صاحب اسی آیت کی تفسیر میں ابن عباس کیا لکھتے ذرا سن لیں کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کمقلی بیان ہو رہی ہے آپ پوچھتے ہیں اولیاء کو نہیں پتوں کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ اے لوگو یہ جاہل جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں رب کے ساتھ یہ جو شرک کرتے ہیں ان کی ایک مثال نہیتی امدہ اور بالکل واقعے کے مطابق بیان ہو رہی ہے درہ توجہ سے سنو کہ ان کے تمام کے تمام بط بط ہے ان کے تمام کے تمام بط تھاکور وغیرہ جنہی اللہ کے شریک ٹھہر آ رہے ہیں جمع ہو جائے اور ایک مکھی بنانا چاہے تو سارے آجیز آ جائے اور ایک مکھی بھی پیدا نہ کر سکے کون ہے وہ بط پھر آگے لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ مراد بط اور مطلوب سے مراد مکھی ہے اور یہ کہا کہ سارے بابا آ جائیں یہ بھی کمزور مکھی نہیں بنا سکتے حلوہ شریف کا حلوہ نہیں اٹھا سکتے اگر اپنے باگ کی سچی اولاد ہو تو بتاؤ اس آیت میں ولی مراد ہے یہ ثابت کرو اللہ ان کی حال چانتا تھا کہ یہ لوگ یہی کہیں گے اور اس میں گیٹا گریز نکالیں گے اس لئے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان کی پول کھول دی عرب کے لوگ پتھر کی موردیوں کو نہیں پکارا کرتے تھے فرمایا انہاں نظیم جدون من دون اللہ عبادل نمسالکم فدعوہم فلیستجیبو لکم انکم تم صادقین اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو بھی پکارتے ہیں تم جن سے بھی مدد ماندے ہیں یہ تمہاری جیسے بندے ہیں عبادل نمسالکم یہ تمہاری جیسے بندے ہیں فدعوہم فلیستجیبو لکم تم ان کو پکارو تو ان کو بھی تو چاہیے کہ یہ تمہاری پکار کا جواب دے تمہارے سلام کا جواب دے پھر یہ جواب کیوں نہیں دیتے اگر سچے ہیں تو میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اللہ رب بلالبین نے پولی کھولی عرب کے لوگ پتھے کی مورتیوں کو نہیں بلکہ آپ نہیں جیسے کسی بندے کو پکارا کرتے تھے اور آج تمہاری یہ مشکل کو شاہید کیلئے کیا سلام پہ جایا کرتے تھے اللہ نے یہ پول کیا